بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران عزیز کچھ دنوں سے ایک خاتون ہماری محترمہ بہن سیفی علی خان ایڈوکیٹ صاحبہ کے جملے پر سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اپنا رد عمل دے رہے ہیں اور بعض ان کی حمایت میں اپنی لب کشائی فرما رہے ہیں حکیر نے بھی سوچا کہ جو ان کے رد عمل میں لوگ بول رہے ہیں اور غلیز اور مغلزات اور بہودہ زبان استعمال کر رہے ہیں ان کو جواب دیا جائے کہ جو اس محترمہ نے الفاظ کہے ہیں اس کا جواب گالی گلوش نہیں ہے اس کا جواب تحقیقی انداز میں دیا جانا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کا رد میں تو وہ دلیل پیش کی جائے گالیگم ہو دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو اور پھر یہ کسی کی توہین نہیں ہے توہین اور تحقیق میں فرق ہوتا ہے تحقیق تاریخ کے واقعات میں تحریر تحقیق قرآن و حدیث اور تفسیر کے واقعات میں ہوتی ہے اور اس تحقیق کو بیان کرنے کا نام توہین نہیں ہوتا وہ حقیقت ہوتی ہے اگر انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کوئی جملہ کہا ہے تو آپ اس کی رد میں کوئی تحقیقی بات کریں اس نے ارزام نہیں لگایا ارزام وہ ہوتا ہے یا توہین وہ ہوتی ہے توہین اور تحقیق میں فرق سمجھے نا توہین وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی وجہ کے اس کے اوپر تھوک دی جائے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی دلیل کے اس پر تھوک دی جائے لہذا اس نے ایک تاریخی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے اب آپ پر لازم و واجب ہے کہ آپ اس کا رد تحقیقی انداز میں دیں گالی گلوٹ کسی مسئلے کا جواب نہیں ہوتا لہذا اس پیٹ فارم سے ملت جعفریہ کا ادنا سخادم ہونے کی حیثیے سے ایک طالب علم ہونے کی حیثیے سے میں سیفری علی خان ایڈوکیٹ کو پوری یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کو جس میدان میں جس وقت بھی ملت جعفریہ کے علماء کی ضرورت پیش ہوگی انشاءاللہ علماء بھی آپ کے پسے پشت ہیں اور آپ کی طاقت ہیں اور انشاءاللہ وہ حوالہ جار کے ساتھ آپ کی خدموں کے دفاع کے لیے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ وقالت کے لیے ان کا حق ثابت کرنے کے لیے حاضر ہیں اور الحمدللہ میں طالب علم ہونے کی ایسی ایسے بھی اپنی خدمات آپ کو پیش کرتا ہوں اور میں نے سیفی علی خان کے لیے اہل سنت برادران کی بیسیوں کتابوں سے یہ ایک زخیرہ جمع کیا ہے اور انشاءاللہ یہ میں ان کو بھیج رہا ہوں اور یہ انشاءاللہ کیس میں ان کے کام آئیں گی اور یہ تحقیقی دفاع اصل برادران اسلام کی اصل کتب اور ان کے صفحات کی فوٹو کاپی کروا کر انشاءاللہ ان کو بھیج رہا ہوں اور اپنے سٹیٹس پہ بھی ان کی تصاویر اور سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کروں گا اور تمام برادران سے بھی گزارش کروں گا وہ اپنے اپنے علم و معرفت کے ساتھ اس موقع پر اپنی خدمات پیش کریں اور مخالفین کو جو ہمارے اس بہن کے بارے میں نازبہ کلمات ادا کر رہے ہیں ان سے بھی کھل دل کے ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ وہ کوئی دلیل پیش کر رہا ساتھ اپنی خدمات پیش کریں